بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ میرے علاقہ علاقہ تو بہت زیادہ ہے اس طرح لوگوں میں بات کروں گا کہ میں آپ کا سکریان ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ نے ہر دور میں ہر وقت میں میرا جو ساتھ دیا جہاں آپ کو بلایا آپ نے ہر بات پر لبیت کیا میرے عزیزوں نے یہاں باتیں کی ہیں عبد صاحب نے سکیر صاحب نے بجان صاحب نے تو یہ جو ساتھ بڑے ستائے ہوئے لوگ ہیں یہ جلے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو خود ہوا ہے یہ جانتے ہیں میں جانتا ہوں یا ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا بھولی ہے پانچ سال سے ہم نے دو جس طرح یہاں علاقے میں لوگوں کا مقابلہ کیا ہے یہ آپ کو ہم نے کبھی نہیں بتایا اور نہ آج بتانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا اور جوجہ مشتاق صاحب کا میں شکریہ آدھا کروں گا جنہوں نے ہماری کلیف کو مکمل گیا اور آج آنے انشاءاللہ ہر کاموں کے لیے ہر بات کے لیے ہر بات تن مند دن سے چار ہیں اور کوئی ہمارا مقابلہ یہاں کرنے والا نہیں ہے باقی ٹانک کی قلت کی وجہ سے باتیں بہت زیادہ کرنی تھی لیکن ایک بات بات کروں گا کہ یہ جو محکمہ برسانی ہے یہ ہمارے وزیراعات صاحب کے بردی کی ہوئے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کون سی محلوق ہے کہاں سے لائی گئی ہے یہ ہم پر بسلت کی گئی ہے پانچ سال سے ہم پانی کی بھونت کو ترس رہے ہیں ہماری سائٹ کے والوں کو بند کیا جا رہا ہے اپنے ووٹروں کے لیے پانی دیا جا رہا ہے اپنے ووٹروں کو یہاں بردی کیا گیا یہ ہمارے ساتھ بہت 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 شیابتی ہے کوئی بات نہیں اس سے بھی آپ نبٹ لیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا کام ہے وہ کہنے ہمارے کے مالیدہ کا پانی پانا پر پر مشکاں پاوی اشانہ جنا کم ہے وہ سب کرنے اور انشاءاللہ جاری لگتا اگلی رالہ میرے خواب رہے جس طرح اس کو دور ہو سی اور دوستو اتنا عرصہ جی سبر کری لکھیا اتنے تکلیفوں برداش کیسے ہیں دو چار میں اور سبر کا مضبع پھل بکھا انشاءاللہ اے برداشی کرکواری صاحب دور ہو سکتا ہے انہاں نالی میں آپ جہازے چانا کیا بہت ہے بہت ہم ہے خدا سبر کیا بہت ہے سبر کیا بہت ہے سبر کیا بہت ہے سبر کیا بہت ہے انشاءاللہ دلالہ آسام اس ٹیم میں شامل ہوئے گئے ہیں سبر کیا بہت ہے سبر کیا بہت ہے میں آگے آسام بھر کرنا جڑے بھی دوسانے آہی زگنے آگے گلنا آنکے دوسانے آنے ہوں کہ نہیں آئے جو بھی کتا جس را بھی کتا ہر لیڈر نے ایک مجبوری ہونا ہے پورے علکے بھی جس جانا ہونا ہونا تو ہر جگہ نہیں پہنچی سکا یا کہ ٹیم نہ بھر کرنا آسام ساری ٹیم ملید ہے انشاءاللہ اس یونک کونسل پینڈ خور دیج زفر صاحب کی جکانا جڑے لوگ آنے ہیں کہ کم نہیں ہوئے کچھ گلنا بھائیاں نے کہ آسان یونک کونسلیچ چالیس سال تو پچھلے چالیس سال تو آن آلے وقت پچھوئی انہا کم نہیں کیتے اور باقاعدہ ہر بندے کی انہا گمراہ کیتا ایک آسام ٹھیک دار جڑا سفر مسلط ہویا آسام کی ممضور نہیں ہے اس تھوڑے دنہ پہلے آسان نے کوئی بڑے بھائی آج بھائی ایک نڑائی بھو رہا ہے ہاں اس بھی آٹھیا کہ انہا کی اس پیسے نہیں آفر کی دیا کہ تُساں میٹنگ کراؤ اُتر میں تُساں کی پیسے دیسے خاصم مجید سال یہ یونک کونسل پنٹھوٹ کے لوگ ہیں یہ وفادار لوگ ہیں یہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں یہ اخلاق پہ چلنے والی لوگ ہیں اور انشاءدہ تعالیٰ زفر سال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یونک کونسل پنٹھوٹ کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے ہندان کا ساتھ دیا ہماری ٹیم کا ساتھ دیا چاچا ممبر صاحب مجودن چاچا رازل صاحب مجودن چاچا خم صاحب مجودن جتنے بھی آسانے بڑے دن مجودن میرے پانی محبوب اسگر صاحب بھی مجودن انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرانے لوگ آسان سارے گٹھے ہوئی تھے ہیں ان تُساں ڈر نہیں رکھنا ان تُساں کی کوئی مسئل پر پریشانی نہیں ہو لگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آسانی ذمہ داری ہے کہ تُساں نے کام جڑے لوگ آسان وادے کی تے کمپیڑنہ پر جھونے رہے ہیں تُساں جتنے آسان زبان کی تی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہے جس تحتیم سادتا میں تُساں جسنا جانا کہ زفر صاحب ایلیکشن جیتی چکے یہ صرف رسمی کارپائی ہے کہ جتنے بھی لوگ آسان آسان شامل ہوئے ہیں تُساں جب میں آنگ آن رہے ہو جس طرح تُساں سان آسان چلنے رہے ہو پہلے بھی آئندہ بھی تُساں لوگانی فاردت کرسا یہ جان جتنی بھی جان ہے جتنا بھی تمہیں یہ سارا تُساں بست ہے آج میں اسٹیٹ پر کھلتے ہیں تقریب کرنا یہ عزت لبی ہے کہ تُساں لوگانی بچانا آتا جو کچھ بھی آج میں تجھو میں کونساں فیل ہڑنے لوگانی بچانا آتا انشاءاللہ تعالیٰ تُساں بھی زمرانہ ہونے لگے باقی ٹائم میں اپنے بریوں کی دیڑا جبنا اور بھی کرسا انشاءاللہ تُساں زبرانی ہونا جب پنجی تاریخ بھلے بھل مور مارنی ہے جترانور سات کی جتانا ایک آسم تھے کہ نار جلائے تھا اس کی تُساں میں کڑنا بارا انہیں سوچا کی دوبار کڑنا انہیں سوچا کی مفلوش کی تا یہ ہندانہ کی کوئی نبیل کیا اصلا لوگ نا کہ عام بندہ ایسا لوگ نہیں ہیں سب اللہ نے ذات ان پر کا ہی پرابر ہیں اصلا ساری آنکھ بندہ ہر بندے کی پرابرینی سطا پر عزت کی تھی انشاءاللہ تعالی اصلا ایل ایکشن جیتی چکے ہیں یونیپورس اپنڈیٹ فرزا اصلا باری اکثریت ناجیت ساتھ اصلا بارنا حیار کرے ہیں سارے پرابرنا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جنہوں نے آج پی ٹی ای میں سمبولیت کی ہے ان کو مبارک بہت دیتا ہوں اور خاص کر میں جناب کرزیم محتاط جنہوں نے آج آپ دی پرانی روایت کو بڑا رکھتے ہوئے اصلا بڑا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو پنڈ خورت تھی یہ جنہوں نے کچھ تاک اور گیٹی انشاءاللہ اس میں بہت کام کرے گی اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جو زفر انمر صاحب اور مجتاب کی قیادت میں جو ٹیم بنی ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی مسائل سے دو چال میں ہی ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی یہ لوگ آپ کے ساتھ شانہ شانہ چلیں گے اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی دلیل پر حالوں گے اور اس کے علاوہ جو ہمارے قائد جناب بیسر سلسان محمود صاحب ہے انشاءاللہ تعالی وہ حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی اور کشمیر قاض وہ انہوں نے ہمیشہ براجرہ کے بہت آگے کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ کشمیر قاض پر کام کریں گے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ایک آپ لوگوں سے کارش کرتا ہوں جس طرح آپ نے اسلامگار کے جلسے میں شرکت کی جس طرح آپ لوگوں نے ریلی میں شرکت کی اور آپ نے ایک کام ہو کرنا ہے کہ پچیس تاریخ کا آپ نے پیرا دینا ہے پچیس تاریخ کو آپ نے بورٹ کاس کرنے تک آخری ٹرین کا آپ لوگوں نے میند کرنی ہے اور اس کا صلاح انشاءاللہ تعالی آپ کو جو فر انور صاحب پریٹ ٹیم انشاءاللہ جب ہی تاریخ کے بعد ان کا مسئلہ ہے یہ آپ کے مسائل سارے آل کریں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ دن رات محنمت کر کے چھپیس تاریخ کو پچیس تاریخ کو اور چھپیس تاریخ کی صبح جو ہوگی وہ جو فر انور کی جیت کی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے قائد جریازہ پاکستان جارہ تاریخ کو بیرپور میں تشریف لاہر ہیں آپ لوگ جس طرح پہلے برچہ جیسا لیتے رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ جلوی مشتاق صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا چموز لے گے میرپور دہائیں گے میں اچھی جسا جاتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انمال امالو بنیت برچہ دالے ہو بڑے چگے لوگ بیٹھے ہو بڑے پیار ہیں لوگ بیٹھے ہو سٹیٹ پر لوگ بیٹھے ہیں دل دیا داگ رہیا تو بسم اللہ انہیں کیاں نے اس در مقام با پر یہ ساڑا شہر ہے پیارے ہو مستاق صاحب ساڑے بڑے پیارے جی مدر مدرو ہے ممبر منیر صاحب جس سے ناپ پیارے ہو پورا منڈال بیٹھے ہو گالی اس درانیہ ہو شہر روئے توساوہی بو ہو روئے اساروہی بو ہو اوڑ کٹی ہی گی ہو اوڑ کوڑیاں دار داگل اس درانیہ پیارے ہو آج دور جنہاں جہی رہا ہر بچے دکیڑی بلدرب دوڑی کڑی سارے سوالے داگل میں کوشش کرو جنہاں بندہ انصاف پر چلنے اللہ اپس منڈال چلو ٹھیک ہے زفر انگر صاحب نے جناب میں گلاہ سنڈا رہینا ماشااللہ ساڑھے واسطہ کیا دھڑھانے ہیں کشمیر واسطہ دھڑھنا چاہینا کیوں کہ آسا لوگ کا کشمیر میں پیارے ہو دیکھ ہے آسا کشمیر بڑا پیار کرنے آسا انگلینی ترتی چھوڑی آسا جتا ہے آشنیا کشمیر آسا کی سچی میں سوک اباں بہت سواد ہیں یہاں تو اس سواد سواد ہی سڑھا چوہ سواد غراب نہ کرسو فرید ریکویسٹ کرنا میں دیکھ ہے پیارے ہو بکایا ہے سب طریفہ اللہ انگیر اللہ فاق قرم در سیابنے آسا اس کی طرف سے آپ بات بات کے خوش ٹھیک ہیں میں جناب کو اپنی طرف سے اور تحریک انسان کو طرف سے خوش آمدیت کیا سفرن ورے آگے پر آنے رہنے کے ساپوٹ کرسا سنے ہلکا تو ساڑے ہلکا تو دیر جانے پلے کی رہنے کے ساپوٹ کرسا یہ پیاری کے انسان کے ساپوٹ کرسا گراہان کے سپائی انٹوکری زبر انگر کے سپائی آدھ حلقے کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے فضل و قرم سے یہاں سے پیاری کے انسان کی جیس کے بعد یہاں سے جائیں گے ربی شرامی صدری و یسری عمری محل المقدد ملسانی افقہ و قولی ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء ربی زیدناء علماء صدق اللہ علماء آج کی تقریب کے مئمان خصوصی نناب چوزی زفر انہوں صاحب اتمام سامین کو سمیم قلب سے خوش آمدیت کہتا ہوں حضرات بات یہ ہے کہ ہلکا لے ٹو میں پاکستان تحریک انسان مضبوط پوزیشن میں ہے اور عرصہ چاری سال میں اقدردار میں پیپلز پارٹی میں چودی عبدالفجی صاحب رہے ہیں انہوں نے حلکا کے عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں نکالا حلکا کے انہوں نے کرپشن رشوت بھوری کو خروف دیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انسان کی حکومت قائم ہو تو ان چوروں ان لاکھوں کا محاسبہ ہو اور ان کو جیر میں ڈالا جائے اور انہوں نے جو ملکی خزانے کو ملکا ہے وہ ان سے نکالا جائے ان کا جو سرگنا ہے اس کو پکڑ کر جب عمران حان صاحب آئیت ہون ان کا ہاتھ آٹی اہلا جل کو میں نے صاحب کرنا شروع کر دیا ہے اور دفران حان صاحب سے یہ گزارش ہے ان چوروں ڈاکو کو جل میں ڈالا جائے اور عوام کا لوٹا ہوا مالی سے نکالا جائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انسان کے امیدوار چوزی دفران حان صاحب یہاں سے باری اکثریت سے کانک ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اساملی میں پہنچ کر عوام کے مسائل کو ان کی تحریکنے میں حل کریں گے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہاں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ یہاں اداروں کا قیام جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے اور یہاں ڈگڈگی کی دون پر چوزی قاصم جی صاحب آپ نماشہ نہیں کر سکتے چوزی قاصم جی صاحب کی ہے لیکن ان کو نہیں بتا تھا اس سینے میں جو پیار ہے وہ زفر اپن کے تاتھ انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں اگر بھی